موسیقی اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور در ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو دنیا میں بسنے والے انفرادیت پسند افراد ہر شہ میں انفرادیت چاہتے ہیں چاہے وہ کوئی سفر ہو ان کے گھر ہو یا ان کے زیرے استعمال رہنے والی کوئی بھی معمولی چیز ہو ایسے افراد اگر تخلیقی صلاحیت کے حامل ہوں تو ان کا فن اور انفرادیت کا شوق ان کی بنائیگی چیزوں کو شہکار بنا دیتا ہے یہ انفرادیت پسند شوق کے حامل افراد جہاں ہر چیز عام لوگوں سے مختلف نویت کی چاہتے ہیں وہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا گھر آس پاس رہنے والوں گلی علاقے شہر بلکہ ملک یا دنیا بھر میں سب سے منفرد ہو لہٰذا دنیا بھر میں آپ کو تمام سائز اور تمام اشکال کے گھر دکھائی دیں گے اور بہت سے گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی دیکھ کر آپ کی نگاہ وہیں ٹھہر جاتی ہے لیکن دنیا میں چند گھر اپنے عجیب و غریب ڈیزائن کی بدولت بھی شہرت رکھتے ہیں ان گھروں کو دیکھ کر ان کو تعمیر کرنے والے ماہر تعمیرات کے فن کا بہخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ایسے ہی سب سے عجیب ترین گھر دیکھنا آپ کی زندگی کا بھی حیرت انگیز تجربہ ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کے سامنے چند ایسے ہی عجیب و غریب طرز کے گھروں کا ذکر کریں گے جو اپنی مثال آپ ہے نمبر ایک سامین اگرامی موجودہ دور میں انسان جو سوچتا ہے اسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حقیقت کا روپ بھی دے دیتا ہے لہذا جاپان کے شہر ٹوکیو میں ناممکن کو ممکن بناتے ہوئے ایسا شفاف ترین گھر بنایا گیا ہے جس کی دیواریں مکمل طور پر شیشے سے بنائے گئی ہیں ناؤ سو چودہ سکوئر فٹ کے رکبے پر پھیلے اس دو منزلہ گھر کے فریم کو لکڑی اور سٹیل سے مضبوطی سے بنا کر چاروں اطراف شیشہ لگا کر مکمل گھر کا روپ دے دیا گیا ہے دن بر سورج کی روشنی ان شیشوں کے ذریعے گھر میں داخل ہوتی ہے جس سے مکینوں کو مسنوعی روشنی کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور یہی نہیں اس گھر میں رہنے والے چاندنی راتوں بارش اور بونہ باندھی کا بھی صحیح معنوں میں لطف اٹھاتے ہیں جبکہ اکثر رات کے اوقات میں ان شیشوں کی دیواروں پر پردے ڈال کر اندھیرہ کر لیا جاتا ہے لیکن دن کے وقت یہ چھوٹا سا شیش محل دیکھنے والوں کو انفرادیت کے باعث اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے جاپان میں واقعے اس گھر کو دیکھ کر بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ بغیر چھت اور دیواروں کے ہیں لیکن در حقیقت یہ مکمل طور پر شیشے سے بنایا گیا ہے نمبر دو لگزری کیو ہاؤس ناظرین یہ پورتائیوش گھر اسپین کی گلیرہ نامی پہاڑی کو کاٹ کر تعمیر کیا گیا ہے اور یہ گھر ایک انتہائی پر امن اور پرسکون مقام پر واقع ہے اگر آپ کو بلندی سے نیچے کی جانب دیکھنے میں ڈر نہیں لگتا تو آپ اس گھر کا مکمل نظارہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں نمبر تین پوٹزل کوٹ نیسٹ محترم خواتینوں حضرات میکسیکو کے شہر میں واقع بظاہر یہ عمارت کسی تھیم پارک میں نصب وارٹر سلائیڈ کی معنی لگتی ہے لیکن در حقیقت اسے ایک دیوک کامت سامپ کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور عمارت کا یہ منفرد ڈیزائن جیویر سنیسن کی تخلیق ہے اور یہ عمارت سولہ ہزار پانچ سو فٹ سے زائد رکوے پر پھیلی ہوئی ہے نمبر چار دوستو درختوں پر تو گھر بنانا زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کا شوق رہا ہے مگر جنوبی فرانس کے علاقے لیپیان میڈوک میں واقعی یہ گولڈ ٹری ہاؤس اپنی مثال آپ ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں بلکہ ایک کمپنی اسے ماحولیاتی تاتیلات کے خواہشمند افراد کو قرائے پر رہنے کے لیے دے دی ہے تاکہ وہ قدرتی مناظر اور ماحول میں رہ کر لطف اندوز ہو سکے نمبر پانچ کاسا ڈیل این کانٹیلاڈو خواتینوں حضرات عجیب و غریب ڈیزائن کا حامل یہ گھر گلبارٹولوم آرکیٹیکس نامی کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اور اسے سپین کے علاقے سلوبرینہ میں واقع ایک پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے اس گھر کا مالک ایک نوجوان جوڑا ہے جس کی خواہش تھی کہ ان کا گھر ایسی جگہ پر ہو کہ آس پاس کے ماحول سے ہم آنگی رکھتا ہو یہی وجہ ہے کہ اس گھر کو اندرونی طور پر بھی ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ موسم گرمہ میں بھی تھنڈا رہتا ہے دوستو ہو سکتا ہے دور سے دیکھنے پر آپ دھوکہ کھا جائیں اور اسے ایک تیارہ ہی سمجھ لیں مگر در حقیقت یہ ایک جہاز کی شکل انوکھا گھر ہے اس گھر کو نائجیریا کے شہر ابوجہ کے رہائشی سید جمال نے اپنی اہلیہ لیزا کی یاد میں تعمیر کرایا جسے سفر کرنا بہت پسند تھا اور اس کے گزر جانے کے بعد اس سے اچھا خراج عقیدت سمجھ نہیں آیا نمبر ساتھ چیک ریپبلک ناظرین ایک ستر سالہ شخص نے چیک ریپبلک کے علاقے وال کے ہامرے میں یہ گھر تعمیر کیا جو کہ اپنے اطراف میں اوپر نیچے گھوم سکتا ہے اس گھر کی تعمیر لگ بگ بیس سال میں مکمل ہوئی یہ گھر شمالی لبنان کے علاقے مزارہ میں واقع ہے جو ائر بس اے تری ایٹھ زیرو کی نقل ہے نمبر آٹھ خواتینوں حضرات روس میں قائم اس الٹے سیدھے گھر کو دیکھ کر شاید آپ کو اپنی بینائی یا دماغ پر شباہ ہونے لگے کیونکہ روس کی ریاست سائیبیریا کے علاقے کرانسو یارسک میں تعمیر کیا گیا یہ گھر الٹا سیدھا ہے یعنی اسے اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ الٹا نظر آتا ہے اور اس کے اندر جانے والوں کا تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے کیونکہ بستر اور کرسیاں چھت پر پڑی ہوتی ہیں اور پنکھا فرش پر مگر یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور اسی چیز نے اس گھر کو مقامی افراد سمیت بیرونے ملک سے آنے والے سیاہوں میں بہت مقبول بنا دیا ہے دوستو سربیہ کے دریائے ڈریٹا کے این وست میں ایک ایسا انوکہ گھر موجود ہے جسے ایک ابری ہوئی چٹان پر بنایا گیا ہے لکڑی کی مدد سے تعمیر کیا جانے والا یہ منفرد گھر 1968 میں چند نوجوانوں نے اس لیے تعمیر کیا تھا کیونکہ ان کے خیال میں یہ چٹان ایک چھوٹی پناہ گاہ کے لیے مثالی مقام ہے یہ گھر نہ صرف آرٹ کا نمونہ ہے بلکہ اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز خاص بھی بنا رہتا ہے ناظرین آخر میں ہم آپ کے سامنے ایک نہائیتی عجیب و غریب گھر کا ذکر کریں گے جو بیان کیے گئے گھروں کی طرح اپنی مثال آپ ہے پولنڈ کے علاقے وارسہ میں دنیا کا سب سے پتلا گھر موجود ہے جو محض 36 انچ چوڑا اور 47 انچ لمبا ہے در حقیقت پولنڈ میں جگہ کی کمی کی باعث ایک ہی خاندان کے کئی لوگ ایک گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اس لیے ایک فنکار ایڈگر کیرٹ نے دو امارتوں کے درمیان بچ جانے والی جگہ کو استعمال میں لاتے ہوئے اس خوبصورت اور ننے گھر کو ڈیزائن اور تعمیر کیا دوستو ہمیں امید ہے کہ ویڈیو کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے فیس بک اور ویڈ سیپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ